اسلام علیکم میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج 29 اکٹوبر ہے جمعت المبارک سن 2021 بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی آج قومی سلامتی کمیٹی کی بڑے اہم فیصلے تقریباً دو گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی اس میں وزیراعظم عمران خان نے اس کو پریزائیڈ کیا بڑے اہم فیصلے ہوئے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک بڑا بھرپور میسج جو ہے وہ ملا ہے حکومت کو بھی اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وائلنس سے فیلحال ریسٹرین کیا جائے گا وہ جو گولی چلانے کی بات تھی مظاہرین پر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو آوائیڈ کیا جائے گا جو کہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے وزیراعظم صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی اور اس میں آئی ایس اے کے سربراہ جنرل فیض شریک تھے وزیر داخلہ شریک تھے شیخ رشید صاحب وزیر اطلاع تونشریات فواد چودری صاحب شریک تھے وزیر مذہبی امور نورل قادری صاحب تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف تھے آرمی چیف تھے اور جو تین دوسری جو دو ہماری افواج ہیں اس میں نیوی بھی ہے ائر فورس بھی ہے ان کے سربراہن بھی اور ان کے سیکریٹریز بھی تھے اس میں اور دیفنیٹلی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری عظم خان صاحب بھی ادھری موجود تھے تو ایک بڑی دو گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا اور ایک بڑی سیر حاصل ڈسکشن ہوئی شیخ رشید صاحب نے یہ اعلان کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد آکے کہ مذاکرات جو ہے وہ اس کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے جبکہ اس سے پہلے جو ہمیں میسیجز مل رہے تھے فواد چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں ہوگی کوئی ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے پہلے وہ فلان قاتل کو دیں اس کو دیں یعنی ان کی جو بھی گفتگو تھی وہ ایک جلتی پر تیل کا کام وہ کر رہی تھی اور وہ بڑا پورا ہر پاکستانی متفکر تھا ہر پاکستانی خوف زدہ تھا سہما ہوا تھا اللہ سے لوگ دعا کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے خوش اسلوبی سے سلج جائے کیونکہ ہلاکتیں چاہے لا انفورسمنٹ کی ہوں چاہے تحریک لبیک کے کارکنوں کی ہوں یہ کوئی اچھا شک ہونی تھا آج اب میں آپ کو اصل جو اندر کی خبر ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پارٹی سپینٹس جس میں سربراہ بھی تھے آرمی کے جو میں نے بتایا جنرل کمر جعوید باجوا گفتگو میں اس بات پر جو پاکستان کی سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک بات کی گئی کہ گولی کوئی بھی چلائے چاہے گولی فوج چلائے چاہے گولی پولیس چلائے اپنے عوام پر جو گولی آپ چلائیں گے اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ارپیربل ہوں گے یعنی ارپیربل ہوں گے وہ قوم کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اور شاید یہی اس وقت دشمن چاہتا ہے تو گولی جو ہے وہ اس کو چلانے سے پریز کرنا چاہیے اور گفتگو کرنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے دوسرے لفظوں میں اب کیونکہ یہ معایدہ سیول حکومت نے کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا تو دوسرے لفظوں میں پیغام یہ تھا کہ آپ نے جو ان سے معایدہ کیا اس پر اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں اور اجلاس میں یہ بتایا گیا سلائیڈز لگا کے پوری ایک پریزنٹیشن دی گئی کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو لاہور میں نہیں روکا جا سکا ان کو گجنہ والا میں نہیں روکا جا سکا اور اس وقت وہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی اس وقت ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم طاقت کا استعمال کریں گے تو یہ مزید صورتحال کو خراب کرے گا اور پھر کیا اگر آپ چند درجن لوگ یا کچھ لوگ اگر آپ اس میں سے ان کو گولی بھی مار دیں تو کیا پھر یہ لوگ واپس سے لے جائیں گی کیا یہ آگ پاکستان کے ہر گلی کوچے میں نہیں پھیل جائے گی تو اس لیے ہوش مندی سے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ میں بلکل جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں میں نے یہ کوئی گھڑی نہیں ہے کہ اس میں جو بڑے حاکش جو وزیر ہیں جیسے فواد چودی صاحب ہیں وہ ایک طرح سے ان کو سنب بھی ملا اور اس میں جو موید یوسف صاحب ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ سے ایمپورٹڈ ہیں جو بلکل میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت کو ادھر ادھر ہوئی تو وہ اپنا بہگ ان کا تیار ہوگا اور وہ ان کا ادھر کوئی کام ہی نہیں ہے وہ ادھر اپنے یو ایس آئی پی تنک ٹینک میں جائیں گے واپس وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ریاست کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا سٹیٹ ریاست ریاست جو ہے اس سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے مراد فوج ہے یہ ایک جو سیاسی حکومت ہے یہ جو فواد چودی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اس میں فوج بھی شامل ہے اس فیصلے میں کہ ان کو دہشتگرد سمجھا جائے اور کال ادم تنظیم کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور یہ موید یوسف صاحب جو امریکہ سے لے کے آئے ہیں پڑیاں اور پرچیاں بانٹ رہے ہیں کہ جناب یہ ریاست ریاست نے تو آج یہ کہا ہے اسٹیٹ نے کہ گولی نہیں چلائیں گے ریاست نے تو یہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے معاملہ تیہ کریں اور شیخ رشید اور نورالکادری جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے آج کریں گے کل کریں گے دوسرے لفظوں میں گولی چلانے سے جو منع کیا ہے پاکستان کی ریاست نے اپنے ہی عوام پر گولی نہیں چلائی جا سکتی اس سے نقصان ہو جائے گا آج کا یہ سب سے بڑا میسج ہے اور پوری سلائنز کے ساتھ دکھایا گیا کہ یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے کہ اس کو طاقت کے ذریعے اگر آپ دبانا چاہیں گے تو سکتا ہے دبات ہو دیں کیونکہ بہرحال ریاست بڑی سٹرونگ ہے حکومت بھی بڑی سٹرونگ ہے لیکن اس کے جو نتائج ہوں گے وہ تباہ کن ہوں گے اور یہ ایک اچھی سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں عمران خان صاحب کا بھلا ہے ان کا فائدہ ہے کیونکہ وہ ایک وزیراعظم ہے سیاسی جماعت کے سربراہ ہے یہ جو لوگ ان کے اردگرد جیسے یہ موید یوسف ہیں فواد چودری ہیں یہ دوسرے بہت سارے لوگ یہ تو اگر عمران خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہو تو اپنے حلقے میں ایم اینے بھی کانسلر نہیں الیکٹ ہو سکتے تو اصل جو سٹیک ہے وہ خان صاحب کی ہے تو آج جو یہ بتایا گیا انہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ در حقیقت ان کے فائدے کی بات ہے سیاسی فائدے کی بات ہے اب وزیراعظم صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اکسریف کی رائے یہی تھی شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ نے بھی یہی بات کی نورل قادری نے بھی یہی بات کی تو پھر وہی موید یوسف اور فواد چودری اور وزیراعظم وہ تینوں ہی رائے گئے کہ انہوں نے جو کہتے تھے کہ جب ہم ریٹ اسٹیبلش کریں گے اور ماریں گے پیٹیں گے اور لوگوں کو گھر بھگا دیں گے تو وہ آج یہ فیصلہ پاکستان کی سٹیٹ نے کر دیا پاکستان کی ریاست نے جو مجھے سورسز بتا رہے ہیں کہ گولی اپنے عوام پر چلانا کسی طرح بھی فائدہ مند سود مند نہیں ہے اور یہ ایک بڑی لوجیکل بات ہے اس میں کسی سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہے اب وزیراعظم صاحب خطاب فرمائیں گے کل کریں پرسو کریں وہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس بیانیہ کے مطابق آ کے بات کریں گے اور لیکن آج کی یہ ایک اچھی خبر ہے پورے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ جو پاکستان کے عمام ہیں پاکستان کی ریاست ان پر گولی چلانے کے لیے تیار نہیں ہے اور معاملات کو وہ گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ریٹ قائم ہے اگر آپ کی ریٹ کو خطرہ ہوا تو سٹیٹ موجود ہے ریٹ کو اسٹابلش کرنے کے لیے لیکن جو سیاسی معاملات آپ نے تیع کیے ان کو آپ ہی اس کو حل کریں اور گفتگو کے ذریعے حل کریں اور اب مذاکرات ہوں گے جس طرح سے جو مذاکرات وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے پاس اپ ڈیٹ آئے گی دوسری جانب وہاں سے جلوس چل رہا ہے رہوالی سے بھی نکل گئے آگے وزیر آباد کی طرف رہوان دوائے اور اس میں جو اس وقت تعداد ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے کئی کلومیٹر لمبا یہ جلوس ہے اور جو سارے معاملات ہیں ابھی تک شکر الحمدللہ امن امان ہے لیکن یہ جو ساری آج گفتگو ہوئی ہیں رینجرز موجود ہیں لیکن اگر بیچ میں کسی شر پسند ہے گھس کر معاملے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی تو مجھے امید بھی ہے اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے معاملہ یہ آج کا دن گزر جائے اور پھر اللہ تعالی آسانیاں پیدا کرے اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد مراقات ہوگی اللہ نے کے بعد